اسلام علیکم آج وہ گاجر کا حلوہ لے کے آئی ہوں جو حلوائی بناتے ہیں جو شادیوں میں ہم حلوہ کھاتے ہیں حلوائی سٹائل وہ والا حلوہ تو بلکل بھی دکان پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں حلوائی کے پاس آج گھر پہ ہی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو کون کون سی اس کے اندر چیزیں ڈالی جائیں گی سارے ٹپ آپ سے شیئر کروں گی ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اچھی لگتی ہیں تو لائک کرنا کمنٹ کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا مجھے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے ان سب کا لنک میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دے دیا ہے ریسیپی سے متعلق کوئی بھی کوئیسٹین آپ میرے سے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ کر سکتے ہیں تو مزیدار سی ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دودھ لیا ہے 1.5 کلو یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے فول فیٹ ہے یہاں پہ ہم بناتے ہیں اس کا ماوہ اس کا کھویا بناتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی بتاتی ہوں دانے دار کھویا اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے ایک لیمو کا جوس اس کے اندر ڈالنا ہے یہاں پہ میرے پاس فریش لیمن ہے تو میں نے فریش لیمن ایک ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس فریش لیمن نہیں ہے تو آپ نے 2 ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال دینا ہے آپ نے اس کے اندر وہ ایک ہی چیز ہو جائے گی لیمن جوس فریش ہو جائے یا لیمن جوس ہو جائے تو آپ نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے یہ گاڑا ہوتا جائے گا اور دانے دار بنتا جائے گا ہلوائی بھی اسی سٹائل سے کھویا بناتے ہیں اور اسی طرح سے بنا کے ہلوے کے اندر ڈالتے ہیں تو ہم نے اس کو تب تک پکاتے جانا ہے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اس کے اندر سے دودھ بلکل ختم نہ ہو جائے ڈرائے نہ ہو جائے تو یہاں پہ کافی ٹائم ہو چکا ہے مجھے تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو بنانا ہے شاید میرے پاس یہاں پہ اس میں فلیم کم ہے اس لیے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا اور آپ کے پاس اگر زیادہ فلیم ہے چولے میں آتی تو آپ فل ہائی فلیم پہ اس کو جلدی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دانے دار ہمارا حلوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یاد رہے کہ بلکل ہی آپ نے اس کو ڈرائی نہیں کر دینا خوشک نہیں کر دینا اس کے اندر تھوڑا تھوڑا دودھ رہنا چاہیے آپ دیکھئے گا چمچ پہ بھی دودھ لگیا ہے اور ویسے بھی بول میں بھی تھوڑا سا دودھ ہے اس طرح کا آپ کھویا ریڈی کر کے کسی بھی باکس میں ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم گاجر ریڈی کرتے ہیں گاجر یہاں پہ میں نے ٹو کیجی لی ہے دو کلو گاجر ہے اچھے طریقے سے اس کے چھلکے اتار لیں گے اس کی سائیڈز اوپر والی اور نیچے والی دونوں کاٹ لیں گے آج کل تو ویسے بھی گاجر کا موسم ہے سردی کا موسم ہے اور اس موسم میں گاجر جوس والی اور بڑی ہی میٹھی فریش والی آتی ہے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ میٹھی والی گاجر ریڈ کلر کی ہی لیں ابھی تو موسم کا سٹارٹ ہے آگے چل کے زیادہ اچھی گاجر آئے گی تو ساری گاجروں کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم کڑاہی کے اندر ڈالیں کہ جس برتن میں ہم نے حلوہ بنانا ہے اور دیسی گھی کے یہاں پہ میں نے فائیو ٹیبل سپون لیے ہیں کوشش کریں کہ گھی بھی آپ نے دیسی ہی لینا ہے اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا گھی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے فلیم کو آن کر لیں گے اچھا سا مکس کر کے پھر ہم نے اس کو کور کرنا ہے کور کتنی دیر کے لیے کرنا ہے صرف یہی ہے کہ گاجریں جو ہیں تھوڑی سی پک جائیں اور گھی بھی اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائیں پانچ منٹ اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے بعد ہم ڈھکن اٹھا کے دیکھیں گے کہ گاجروں کی کیا کنڈیشن ہے گاجریں کافی زیادہ کم ہو گئی ہیں اور سوفٹ بھی ہو گئی ہیں تقریباً گلنے کے قریب آ چکی ہیں اب ہم نے اس کے اوپر کور نہیں کرنا اب ہم ان گاجروں کو گھی کے اندر جو ہم نے گھی اس میں ڈالا تھا فائیو ٹیبل سپون اس کے اندر بھونیں گے اور جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں چینی چینی یہاں پہ ہم نے لی ہے فائیو ٹیبل سپون کیونکہ گاجریں بھی میٹھی ہیں اور زیادہ ہی میٹھا ہو جائے حلوہ تو پھر بھی اچھا نہیں لگتا لیکن بعض لوگ زیادہ میٹھا لائک کرتے ہیں تو چینی ایک بار ڈال کے دیکھ لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ دوبارہ اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ میٹھا گاجریں بھی میٹھی ہیں اور میں اس کے اندر زیادہ میٹھا نہیں ڈالنا چاہتی میں نے اس لیے ون ٹیبل سپون صرف اپنے لیے ڈالا ہے کیونکہ میں پہلے بھی گاجر کا حلوہ جب بناتی ہوں تو میں اپنے لیے جب بناوں تو میں اس کے اندر چینی کم ڈالتی ہوں لیکن آپ نے اس کے اندر 5 سے 6 ٹیبل سپون چینی کے ڈالنے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کم لگے تو زیادہ کر لیں تھوڑا سا ڈال کے چیک کر لیجئے گا اور اگر کم ڈالنا چاہتے ہیں تو 4 ٹیبل سپون ڈال لیں یہاں پہ ہم نے گاجروں کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور کچھ بھون بھی رہے ہیں پانی تو اس میں بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اور جو چینی ڈالی تھی اس کو بھی آپ نے پکانا ہے اگر آپ چینی کو نہیں پکائیں گے تو آپ کا حلوہ جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گا تھنڈا ہونے پہ الائچی پورڈر ڈالا ہے یہاں پہ وان ٹی سپون اگر آپ الائچی ڈالنا چاہتے ہیں دانے دار تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جو کھویا ہم نے بنا کے رکھا تھا دودھ کا ہوم میڈ وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس طرح سے دبا دیں گے اس کو ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے دم والی فلیم پہ تاکہ کھوئے کے اندر بھی ایک اچھا سا گاجر کا ٹیسٹ چلا جائے یہاں پہ ہمارے پانچ منٹ مکمل ہو چکے ہیں دم سے ہٹاتے ہیں بڑی ہی مزیدار سی ایک خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے وہ جو سردیوں میں آتی ہے ہلوے کے خوشبو تو ضرور ریسیپی کو ٹرائے کریے گا اس ریسیپی کو آپ کو ہلوائی والا ہلوہ اگر کھانا ہے تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے نہ تو آپ شاپ پہ جائیں گے اس ہلوے کو لینے کے لیے وہ مہنگا بھی بہت پڑتا ہے گھر میں جو آپ بنائیں گے وہ آپ نے بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے ہلوہ بنانا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس میں دیسی گھی بھی اچھے والا ڈال رہے ہیں سارے چیزیں آپ کی صاف ستھری ہوں گی تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں سرونگ ڈش میں اور ڈرائی فروٹ جو آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کون سے آپ لائک کرتے ہیں کون سے نہیں لائک کرتے جہاں پہ میں نے بادام ڈالے ہیں اس کے اوپر اور کچھ اکھروٹ ڈالوں گی کیونکہ ان سے ہلوہ بہت اچھا بنتا ہے ہلوے کی ریسیپیز تو میں نے پہلے بھی ڈالی ہیں اپنے چینل پہ ان کو بھی ضرور دیکھئے گا وہ اور طریقوں سے بھی ہیں لیکن آج میں آپ کے لئے ہلوائی سٹائل کا ہلوہ لے کے آئی ہوں جو شادیوں میں بنایا جاتا ہے شادیوں میں ایک بار کھاتے ہیں تو گھر آکے وہ ہلوہ یاد آتا ہے کہ نہ جانے وہ ہلوہ کیسے بنایا تھا کیا چیزیں ڈالی گئی تھی لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پرفیکٹ ہلوہ ہلوائی والا آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے اس ریسیپی کو اپنی فیملی میں فرنڈز میں ضرور شیئر کریں تاکہ سردیوں میں وہ بھی اس ہلوے کو انجوائے کر سکیں اور مزیدار سا ہلوائی سٹائل کا ہلوہ بنا سکیں گھر بیٹھے اگر آپ کو ہلوائی والا ہلوہ مل جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے تو اگر آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا سردیوں کی یہ بہت ہی مزیدار سی ایک سوگات ہے آپ اس کو بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کم سے کم آپ کے پندرہ سے بیس دن اچھے طریقے سے گزر سکتے ہیں اور اگر اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں فریزر میں رکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا ایک سے دو ماہ اچھے طریقے سے گزر سکتے ہیں کسی بھی باکس میں ڈال کے رکھیں اس کو جتنی کی ضرورت ہے اتنا نکالیں اور اس کو گرم کر لیں اور مہمانوں کی آنے پہ بھی مہمانوں کی آنے پہ بھی